فیصلوں پر تفسرہ کرنے والوں کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا پہلے وقلہ اپنی ذہانت سے کیس لڑتے تھے اب ایسا نہیں کچھ وقلہ لاتوں اور گھونسوں سے کام لیتے ہیں کچھ لاؤ کالجز ایسے ہیں کہ سیکنڈ یئر کا تالبرم پرسٹ یئر کا ٹیچر ہے نینانوے فیصد سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ججمنٹ پڑھتے ہی نہیں ججز کے اوپر بے شمار کیسز کی وجہ سے بہت دباؤ ہیں ہم مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے ججز کو بہترین فیصلے دے کر انصاف مہیا کرنا چاہیے چیف جسٹس اور پاکستان آسف سعید خوصہ کا قانوندان ایس ایم زفر کی کتاب کی تقریب رنمائی سے خیطہ نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ٹی بنا دیا گیا محمد ارشد ملی کو سیشن عدالت لاہور میں تائینات کر دیا گیا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی کے طور پر اپنے فرائی سر انجام دیں گے چیف جسٹس کے منظوری کے بعد موٹیفکیشن جاری چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پولیس ریفارمز کمیٹی کا اجلاس 26 ستمبر کو طلب کر لیا تمام سوموں کے آئی جیز سے پولیس کی کارکردگی ریپورٹس طلب یکم جنوری سے ستمبر تک پولیس کے خلاف شکایات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس آئی پورٹ کمیٹی کے اجلاس پر شرکت کریں گے میرے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی اور رات مجھے میں نے خود عمران خان سے پوچھا کیونکہ آپ سارے لور یہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں عثمان بزدار کا اس نے کہا شیخ رشید میں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں جا رہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جا رہا نہیں جا رہا نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اکتوبر میں مرکز میں تبدیلی ہوگی شیخ رشید کا دعویہ کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی شہباز شریف دوبارہ مارکٹ میں آگئے ہیں دو ماہ سے نواز شریف کی طبیعت بھی خراب نہیں ہو رہی مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے بلاول ابھی بچہ ہے جبکہ موسم کے ساتھ سیاست بدل رہی ہے وزیر ریلوے کی پریس کانفرنس پنجاب کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچار سیاسی حلقوں میں چہمگویاں وزراء میں بے چینی بڑھنے لگی وزیرالہ پنجاب کی واپسی پر تبدیلیوں کا سنامی آنے کا امکان تین سے چار وزراء کے کلمدان کی تبدیلی متوقع کابینہ میں دو سے تین نئے چہرے آ سکتے ہیں عبدالعلم خان کو اہم ذمہ داری سوپے جانے کا امکان جو کام کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا وزیر آزم نے عثمان بوزدار کو پلان بتا دیا ڈاکٹر شباز گل کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب ڈاکٹر شباز گل صاحب جو تھے وہ کوئی مداخلت کر رہے تھے آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ شباز گل صاحب جو ہیں وہ میرے سے پہلے پارٹی اس پارٹی کے اندر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہے خان صاحب کے ساتھ ہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو بہتر انداز میں کسی نہ کسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا دوسری بات یہ رہی کہ پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس کے سربراہ عثمان بوزدار صاحب ہے عثمان بوزدار کو پنجاب میں فری ہینڈ ہے پنجاب کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا وزراء کے احتساب کے لیے ریویو کمیٹی میں جائزہ لیا جاتا ہے جو پرفرم نہ کرے اس کی ریپورٹ کی جاتی ہے شہباز کل، تحریک انصاف اور امیان خان کے ساتھ ہیں انہیں بہتر انداز میں کسی جگہ ایڈجسٹ کیا جائے گا آن چوتری کو ایک سال سے کوئی محبا نہیں دیا گیا صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلام اقبال الہمراہال میں بھی تقریب سے خطاب بولے کہ انشاءاللہ جلد قومی زبان اردو کا نفاس ہوگا جس نے اپنی زبان کو پروموٹ کیا اس ملک نے ترقی کی پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمینشپ سے بھی اور پاکستان کی سیاست اور سیاسی سرگرمیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ میں فوکس کر کے جو حصہ زندگی کا اللہ کو منظور ہے فوکس کر کے میں دینی، علمی، فکری، تربیتی اور تجدیدی اور اصلاحی کام کی میں تکمیل کر سکتا احساسات کا عمل سیاستدانوں کے لالچ کے باعث رک گیا سانے موڈل ٹاؤن کیس جہاں پانچ سال پہلے تھا وہیں آج ہے موجودہ حکمرانوں نے وعدہ وفا نہیں کیا قانونی جنگ جاری رہے گی تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آنے والوں کا امتحان ہے ڈاکٹر تاہر القادری کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان منحاصل قرآن کے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ چیلون ہسپتال میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن نو گھنٹے تک ایمیجنسی سمیں تمام وارس کی بجلی بند رہی پرچی سسٹم غیر فال مریض علاج مولجے کے بغیر واپس لوڑ گئے وارس میں داقل مریض بچے اور نواہکین بل بلاتے رہے ہسپتال انتظامیہ کی سر توڑ کوشش کے بعد ایمیجنسی کی بجلی با حال ایم بی چیلون ہسپتال پروفیسر محمد صلیم کہتے ہیں کہ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے آؤٹڈور سمیت تمام وارس میں بجلی با حال کر دی وزیراعلا پنجاب کا نوٹیس ہسپتال انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کر دی لاہور میں ڈینگی پھیلنے لکھا دن بدن مریضوں کی تعداد میں اصلافہ مزید دو نئے کیس ریپورٹ کنفرم مریضوں کی تعداد بتیز ہو گئی ڈینگی لارفہ برامد ہونے پر چودہ مقدمہ درج دو مقامات سین ڈینگی اقدامات تک غیر موستر کیوں ہوئے محکمہ صحت کا ڈینگی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرنے کا فیصلہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر سالہ سعید کا گورنمنٹ ہسپتال سمنباد کا دورہ مریضوں لوہیکین میں آگاہی پمپلٹ تقسیم کیے صبح وزیر صحت کا بڑا اقدام صفائی ستھرائی میں غفرت برتنے پر میڈیکل سپریٹینڈنڈز کو فور یہ تبدیل کرنے کا حکم چاری آئندہ دو ماہ میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت میں واضح تبدیل ہی آئے گی سرکاری ہسپتال حکومت کے پاس ہی رہیں گے جبکہ بجٹ بھی حکومت دے گی اور آرڈٹ بھی کریں گے ایم ٹی آئی ایکٹ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کی سہولت کے لیے ہے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جرنل ہسپتال میں نئے ایکسٹر روم کا حصہ تھا مختلف وارڈز کا بھی معاینہ زیر زمین پانی کے بعد بارشی پانی بھی استعمال میں لانے کا منصوبہ نئے گھروں میں وارڈٹینگ کی تعمیر کا قانون نافذ ایل ڈی اے بغیر وارڈٹینگ کوئی رہاشی نقشہ پاس نہیں کرے گا چہری پانچ سے سات پرلے کے گھر میں تین سو گیلن وارڈٹینگ برمانے کا پابند ہوگا دس مرلہ گھر میں پانچ سو گیلن ٹینگ بنے گا بلدیاتی داروں میں کرپشن کی روک تھام اور ترکیاتی منصوبوں میں شفافیت کا عظم ٹینڈرز کا اجراہ ڈیپٹری کمیشنر کی اجازت سے مشروع کر دیا گیا محکموں میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے سہلیہ سعید کو اہم ذمہ داری مل گئی بلدیاتی ادارے ترکیاتی فنڈز پنجاب میونسیپل سرویسیز پروگرام کے تحت خرچ کرنے کے پابند ہوگے سیکیرٹری بلدیات جعویت احمد قاضی نے ترکیاتی فنڈز سے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی حمزہ شہواز سے کورٹ لکپر جیل میں اہلیہ بہن اور وکیل کی دو گھنڈے تک ملاقات اہلیہ مٹن کڑاہی مچھلی اور کورما لے کر آئیں عطاولہ تارر کو جیل حکام نے بحث و تقرار کے بعد روک لیا شہواز شریف اسلامباد میں ہونے کے باعث ملاقات نہ کر سکے ملتان روڈ پر ٹرافک کے جھنجٹ کا حل جلد ممکن محکمہ پینڈی نے شہکام چوک کی تعمیر پر لگائے ہوئے اعتراضات ختم کر دیئے ایل ڈی اے کو منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی حکومت ایل ڈی اے کو دو ارب تیس کروڑ کے فنڈز فراہم کرے گی فلائی آور محلن وال سکیم سے شروع ہو کر ہڈیارہ ڈرین کروسنگ تک اقتطام پسیر ہوگا یہ منصوبے کو دس ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کرنے کا پی سی ون بنائے گیا کرپچن میں ملوث ایل ڈی اے اور نیس پاک ملازمین کی شامت آگئی اینٹی کرپچن مقدمات میں اشتہاری افسران اور ملازمین کی فہرس نے تیار میک میں اینٹی کرپچن نے ایل ڈی اے کو کرپٹ اہلکاروں کی فہرس دے دی مقدمات میں ملوث تمام ملازمین سے تفصیلات طلب ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایٹ کی تربیہ ضروری انٹرنیشنل فرس ڈے کے حوالے سے ایل اے میں مرکزی تقریب ریسکیو اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مزاہرہ سینکرو طلبہ کی فرسٹ ایٹ پروگرام میں شرکت آگاہی باک کا بھی احتمال کیا گیا پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کو فرسٹ ایٹ کی تربیہ دی گئی ڈی جی ریسکیو پنجاب رزوان نصیر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار شوقت خانم ٹائگرز کلپ کے رضاکار طلبہ و طالبات کے عزاز میں خصوصی تقریب سجائی گئی پانچ سو سے زائد رضاکاروں کی شرکت سب سے زیادہ اتیاد جمع کرنے والے طلبہ میں انعامات اور سرٹیفیکیٹ تقسیم ایسو سیئر ڈائریکٹر مارکٹنگ نائلہ خان بولی رضاکاروں نے اس کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا نوجوانوں کی کاوشوں سے قیمتی جانیں محفوظ ہوئیں ڈی سی ہوتل میں یو ایس میشن کے زیر احتمام ایلومینائی نیٹورک کی تقریب ایلومینائی نیٹورک لاہور کے صدر زین مجید اور انگریکی کاؤنسل جنرل کیتھرائنڈ روڈریگرز کی بطور مہمان خاص شرکت ہم سب ایک جیسے ہیں کہ انوان سے ڈراما بھی پیش کیا گیا شرکہ کو خصوصی دستاویزی فلم دکھائی گئی قرآن دازی کے ذریعے انعامات بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جمع دیا بچوں میں کتاب سے اکتاہت اب نہیں ہوگی چلڈرن لائبریری میں اپنی نویت کی منفرد کتاب پہچان کی تقریب رونمائی تقریب میں بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت کتاب کی مصنفہ ملیحہ نسیم کا کہنا تھا کہ تھری ڈی کتاب کے ذریعے بچوں میں متعلقہ خصوصی ذوق پیدا ہوگا بچے مزید سیکھیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے ڈومیسٹر کرکٹ سیزن کا آغاز ہو گیا قائد عظم ٹرافی میں پہلے روز کا کھیل مکمل سدرن پنجاب نے سینٹرل پنجاب کے خلاف پہلے کھیلتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکانوے رنز بنائے سمی اسلام اور ادنان اگمل سینچری بنانے میں کامیاب رہے وقاس مقصود نے تین کھیلاریوں کو آؤچ کر دیا میچ کی آغاز سے قبل سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر مرہوم کو خیراجی عقیدت پیش مرہوم کے سالس سواب کے لیے فاتیہ خانی کھیلاریوں کی اسے آپ پٹیاں بان کر میچ میں شرک کر اور مرد ہو یا خاتون سب کی پنجاب رویننگ ٹیم کا حصہ بننے کی خواہش پنجاب یونیورسٹی جمنیزیم میں نیشنل گیمز کے لیے پنجاب رویننگ ٹیم کے ٹرائلز مردو خواتین کھیلاریوں کی بڑی تعدار ٹرائلز میں شریک منتخب کھیلاریوں کو پنجاب ٹیم میں شمولت کا پروانہ ملے گا نیشنل گیمز کا آداز 26 آکٹور سے ہوگا